آئیے لیلہ شعبِ قدر کو آخری تاک رات ہم تلاش کرنے کا ہے اور انتیسوے روزہ تک اگر روزہ رمضان رہا ہے اور پھر کیا اس رات میں اپنے کو شعبِ قدر عبادت کرنی چاہیے یا نہیں اور یہ کہ بہت سے لوگ افطار کا وقت جب آتا ہے تو جب دعا کے لئے بیٹھے تو کیا وہ ٹھیک ہے ایک سوال کیا کہ شعبِ قدر کو ہم کو انتیس تک روزہ ہے تو ہم بلکل پورا تلاش کرنا ہے عید کی رات سے پہلے با آپ کو اس تلاش نہیں کرنا ہے چونکہ انتیس کی رات جو ہے وہ پہلے آ جاتی ہے روزہ بعد میں ہوتا پھر چاندہ رات ہوتی ہے تو انتیس تک آپ شعبِ قدر تلاش کریں گے اس کے بعد جو رات آتی جو انتیس کا روزہ گزرنے کے بعد آئیں گے جب چاند دیکھ سکتا یا پھر تیس کے بعد آئیں گے چاند دیکھ سکتا وہ خدر نہیں ہوتی ہے اس رات کی کوئی فضیلت نہیں لوگ اس کو کیا بولتے ہیں لائلت الجائزہ اور اس میں بھی جاگتا ہے ایسی کوئی رات سنت سے لائلت الجائزہ ثابت نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ بہت سے صوفیاء اور بہت سے علماء کہتے ہیں یہ ہوتا ہے لیکن ان صوفیوں کے ہزار سال بولنے سے بھی علماء کے دن اور رات چلانے سے بھی کوئی چیز شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی ٹھیک ہے لہٰذا بولتے ہوں گے لوگ ان کا اپنا مسئلہ ہے بولتے رہے وہ سنت سے صرف یہ راتیں جاگتے ہیں اور اگر پورے رمضان نہیں بھی جاگے تو پورا سواب مل جاتا وہ رات جاگلی تو پورے خطائیں ماف ہو جا رہی ہے وہ رات جاگلی تو فنا فضال ہے نام بھی لائلت الجائزہ مطلب اپنے آمال کا بولے جائزہ آمال کا جائزہ تو اس رات نہیں ہوں گا اس رات کے بعد چاند دکھنے کے بعد دوسرے دن سے جائزہ شروع ہوں گا کیا کیا اب لائلت الجائزہ اور دن جائزہ چالوں گے اپنے ہے نا تو یہاں رات میں بولے لائلت الجائزہ اور بعد میں پورے جائزے ختم کیونکہ اس دن لے کے اس نے ختم کر دیا ایسی کوئی رات کی فضیلت لائلت الجائزہ کی ثابت نہیں ہے دوسرا اتوال کیا تھا اب کا افطار کے بعد بہت سے لوگ بھائی نے کہا دعا کے لئے بیٹھتے ہیں بلکل افطار کے وقت تو بلکل کوئی مسئلہ نہیں افطار کے وقت بلکل چاہے آپ تھوڑی در پہلے سے بیٹھے افطار کے بلکل آئین وقت بیٹھے کوئی مسئلہ لیکن افطار کا مانا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ دعائیں کریں چونکہ تب تک وہ سورجدار رہتا ہے لہٰذا وہ جلی بیٹھے یا تھوڑا دیر سے بیٹھے اس میں بہرحال کوئی حرج نہیں وہ اس کے سہولت اس کے حالات پر ڈپنڈ ہیں اور اگر روزے دار بیٹھ کے بھی دعا نہ کرے چلتے پھرتے کام کرتے اسے عورتیں ہیں تو بھی دعا دعا ہے دعا تو کبھی بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی آلت میں ہو سکتی کسی بھی جگہ ہو سکتی دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کی مطلب کوئی حدود ہی نہیں رکھی اللہ نے اسی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے جو پہلا کام کیا اپنی تخلیق کے بعد جو عبادت کی وہ دعا ہی تھی آپ نے چھیکا اور اللہ نے کہا آدم الحمدللہ کہو فرشتوں نے جواب دیا اور کہا یہ تمہارے نسل میں جب لوگ چھیکیں گے یہ اس کا جواب اور جب چھیکنے والے کو فرشتوں نے جواب دیا یہ تمہاری خون کا یا تمہارے لوگوں کا ایک دوسرے میں جواب ہوں گا یا رحمہ کر اللہ فرشتوں نے کہا سمجھ رہا آپ تو پہلے کام دعا ہی کیا تھا دعا ہی ایسی چیزیں بہرحال تو بہرحال چلتے پھرتے کھاتے بھی مطلب ماف کرنا کھانا تو نہیں ہے مطلب کھانا بناتے وقت کھانے کو پروزتے وقت افتار رکھتے وقت بلکل عورتیں اپنی دعائیں کرتے رہے اور ساتھ میں یہ بھی کریں اور ٹائم ملا تو مرد بیٹ کر بھی کریں کھڑے رہ کر بھی کر سکتا کام کرتے وقت بھی کر سکتا لیکن اس بات کا خاص دھیان دے کہ یہ تمام چیزوں کے وجہ سے کوئی ایکٹیویٹی جواب کر رہے ہیں اس میں کمین آئے جس سے آپ کو پھر پتا چلا دعائیں کرتے کرتے پیر پھیزل گیا دعائوں کے چکر میں تھے تیل اڑا لیے اپنے اوپر اور پھر نہیں وہ دعائیں تو وہ ایسا بھی نہیں ہے لیکن اتنا ہو بہت سے لوگ ہوتے جس میں اللہ اتنی صلاحیت دیتا ہے کہ فون پہ بات کرتے وقت ادھر کام بھی چلتے رہتا اور کسی کو آرڈر بھی دیتے رہتے وہ ایسا ذہن منائی ہے پھر مومن کا معاملہ ہر بار ایسی ہونا چاہیے اپنی صلاحیتوں کے معاملے میں تاکہ وہ بہت سارے فائدے اٹھا سکے ایسی مومن کا حال ہے اس لیے کہ جنگ کی حالت میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں صلاحات الخوف اگر پڑھ رہے ہیں تو صلاحات الخوف یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوگا کہ آدھے لوگ پڑھیں گے اور آدھے لوگ رکے رہیں گے پھر امام دو رکعت کے بعد یہ لوگ ادھر چلائیں گے وہ لوگ اندر آئیں گے اور ایک ہوتا ہے جب جنگ کی حالت میں ہیں اور دشمن موقع نہیں دیرہ آپ کو نماز پڑھنے کا تو جنگ کی حالت میں ہی پڑھیں گے وہ بھی صلاحات الخوف حالت جنگ میں سمجھ رہے آپ تو حالت جنگ میں کتنا ملٹی ٹاسکنگ سولجر ہوں گا کہ دشمن آرہ تو اس کو دیکھ بھی رہا اور اس کی نماز بھی چل رہی ہے اور یہاں نماز کے لیے وہ پورے ارکان نہ بھی ادا کرے خالی ہاتھ بندہ وار سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھ رہا بلکل چلا سکتا ایسے واقعات بھی صحابہ کی بات کے دور میں ملے جب جنگوں میں ان کو چھوٹ نہیں ملی بلکہ جنگ صبح وجہ سے چال ہو کہ دو دو راتوں تک چلی دو دو رات چلی ایک ساتھ تو ابو کیا لگتا صحابہ نے پانچ پانچ نماز پوری رکھے ایک ساتھ خضا پڑھیں گی پندہ رکھاتے پندہ نماز سے نہیں جنگ کی حالت میں چال ہو ہے گھڑ سوار گھڑ سواری پہ نماز اس کی چال ہو ہے اور جنگ کی حالت میں اللہ نے اس لئے کہا صلاة الخوف جو لوگ پڑھتے کہا کہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرو اس لئے کہ صلاة الخوف کے وجہ سے اللہ کے ذکر میں کمی آ جاتی تو کہا اس کے علاوہ بھی ذکر زیادہ کرنا تاکہ وہ کمپنسٹ ہو جائے وہ نماز میں جو کمی آئیں خوش ہو نہیں رہا کیونکہ اب دیکھتے ہوئے کر رہا ہے تو مومن ایسی ہوئے سے اپنے مزاج میں مطلب وہ اپنے فائدوں کو دیکھتے ہوئے دین اور دنیا سب حاصل کر رہا ہے تو ظاہر چیئے بات ہے دنیا کی کام بھی کر رہے ہیں اللہ کا ذکر بھی چالو ہے توائیں بھی آپ کر رہے ہیں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر اس معاملے میں دنیا ویت احتیاط کیجئے ورنہ کہیں اپنے جسم کو آپ نقصان ایک عبادت کے نام پر نہ پہنچا دیں اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں